کہ آپ کے دل میں یہ جگہ کیوں نہیں پیدا ہوئی کہ جب ہندو پجاریوں کو لے کر میں جا رہا ہوں لوگ سباہ کے اندر تو اس میں عیسائی پادری بھی ہونا چاہیے تھا اس میں سکھوں کے مذہبی رہنماں کو بھی ہونا چاہیے تھا اس میں مسلمانوں کے کوئی ایک مولاناں کو بھی رہنا چاہیے تھا وزیر اعظم اس دیش کا مذہب ایک نہیں ہے بھارت کا ایک مذہب نہیں ہے بھارت کسی مذہب کو مانتا بھی نہیں ہے بھارت پورے مذہبوں کو مانتا ہے آپ صرف ایک ہی مذہب کے لوگوں کو لے کر گئے لوگ سباہ میں کاش آپ کا دل بڑا ہوتا تو اس میں عیسائی سکھ مسلمان اور جین لوگ بھی اندر ہوتے ہیں وہ لوگ سباہ کا نیا افتداء نہیں دکھ رہا تھا ایسا دکھ رہا تھا کہ کوئی دلی کے سلطان کی تاج پوشی ہو رہی ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی بلوگ سباہ کی پارلیمنٹ کا افتداء ہوا ہمارے پدان منتری وہ ایک فوٹو آئی لیٹے ہوئے ہیں پھر ایک ٹی وی پر میں دیکھا کہ لوگ سباہ کے اندر پدان منتری جا رہے اور ان کے پیچھے کم سے کم اٹھارہ سے بیس ہمارے ہندو بھائیوں کے مذہب کے پجاری منتر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں پدان منتری مجھے دیکھ کر بہت تاجب ہوا کہ آپ کے دل میں یہ جگہ کیوں نہیں پیدا ہوئی کہ جب ہندو پجاریوں کو لے کر میں جا رہا ہوں لوگ سباہ کے اندر تو اس میں عیسائی پادری بھی ہونا چاہیے تھا اس میں سکھوں کے مذہبی رہنماں کو بھی ہونا چاہیے تھا اس میں مسلمانوں کے کوئی ایک مولانا کو بھی رہنا چاہیے تھا ارے یہی تو بھارت کی خوبصورتی ہے وزیر اعظم اس دیش کا مذہب ایک نہیں ہے بھارت کا ایک مذہب نہیں ہے بھارت کسی مذہب کو مانتا بھی نہیں ہے بھارت پورے مذہبوں کو مانتا ہے انڈیا کا کوئی ریلیجن نہیں ہے انڈیا سب ریلیجن کو مانتا ہے اگر کوئی ریلیجن کو نہیں مانتا ہے انڈیا اس کو بھی مانتا ہے مگر افسوس ہوا دیش کے بدان مندری آپ صرف ایک ہی مذہب کے لوگوں کو لے کر گئے لوگ سباہ میں کاش آپ کا دل بڑا ہوتا تو اس میں عیسائی سکھ مسلمان اور جین لوگ بھی اندر ہوتے باہر ہوا مگر لوگ بولتے ہیں اب بولنگ نہیں باہر نہیں وہاں انہوں سورہ الرحمان کا سورہ نہیں پڑے ارے بھائی اندر بھی پڑھنا تھا اندر بھی پڑھنا تھا یاسین والخوران الحکیم یہ بھی پڑھنا تھا اندر مگر پڑھنا مندری صرف اپنے ساتھ انہی لوگوں کو لے کر گئے وہ لوگ سباہ کا نیا افتداء نہیں دکھ رہا تھا ایسا دکھ رہا تھا کہ کوئی دلی کے سلطان کی تاج پوشی ہو رہی ہے افسوس ہوا پارلیمنٹ کی ضرورت ہے پارلیمنٹ بننا چاہیے مگر یہ کیا ہوا ہے کیا یہ بھارت کا سکولرزم ہے کیا یہ ست تبیوے جیتے ہیں کیا یہی دن دیکھنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے لڑ کر اپنی جانوں کی عظیم قربانی دی تھی کیا اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کالا پانی کی سزا کاٹی تھی کیا اسی لیے جلین مالا باغ میں ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کو خربان کر دی انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کیا اسی لیے بہدر شاہ زفر کے سام میں ان کے بیٹوں کی کٹھیوے سر کو لاکر پیش کیا گیا تھا کیا اسی لیے ٹیپو سلطان نے اپنی جان کی خربانی دے دی انگریزوں سے غلامی کو آزاد کرانے کے لیے بتائیے آپ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ دیش کے وزیر آزم کو نہیں کرنا چاہیے تھا مسٹر موڈی آپ ہندووں کے بھی پرائی منسٹر ہے مسلمانوں کے بھی ہے عیسائیوں کے بھی ہے سکھوں کے لیے بھی ہے آدھی واسیوں کے لیے آپ سب ایک سو تیس کو جنتا کے وزیر آزم ہے آپ ایک مذہب کے نہیں ہیں تو لوگ اب کل سے بولیں گے وہ اسی تیرا مذہب کونسا ہے ارے دیوانے میں پرائی منسٹر آف انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں پردان منطری کی بات کر رہا ہوں میں وزیر آزم ہند کی بات کر رہا ہوں میری بات تم کب جب کرو گے جب کوئی میں عہدے پر آوں گا مگر انشاءاللہ تعالیٰ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا جب تک آپ کی دعائیں آپ کا ساتھ رہے گا اسد الدین ہوئے سی جہاں ٹھرائے وہیں ٹھرے گا میری اگر یہ فقیری ہے تو مجھے اپنی فقیری پر ناز ہے اللہ نے میری فقیری میں شاہی دی ہے جو مقام اللہ نے مندلس کے لوگوں کو دیا ہے وہ کسی بڑے بڑے جماعت کے قائدین کو اللہ نے نہیں دیا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج پارلیمنٹ کا اناغریشن ہوا تو بار بار ہاں یہی ہے جاوید بھائی بیٹھ تو بار 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 میڈیا کے لوگ پچھ رہے آج اٹھائیویس میں ہیں آپ بتاؤ میں نے کہا میں کیا کروں نہیں ان کی سالگیرہ کا دین ہے میں نے کہا میں بھی تیرہ مئی کو پیدا ہوا کیا کریں گے مگر میں اپنی بڑے نہیں مناتا ہوں ہمارے دادی مرہوم اللہ ان کی مغفرت کرے ان کی خبر کو نور سے بھر دے ہمارے گھر میں کبھی بھی کیک نہیں کٹا نہ میں کیک کٹتا ہوں میرے کو بڑے معلوم ہی نہیں جبکہ لوگ مجھے مبارک بات دیتے تو میں تاجب کرتا ہوں انہیں واقع میرا دوست ہے دشمنہ انہیں میری زندگی کا ایک سال کا موائنے خوش ہو رہا ہلو کدر بڑے تو ایک ہی ہے ماہ رب الاول میں ملاد النبی بارس جس کی وجہ سے وجیہ تخلیق کائنات ہوئی ہے اب اٹھاویس کی بات کر رہا ہوں ہم ان کو جواب دیئے اب سنو اٹھاویس مئی کے بارے میں کالا پانی کی سزا اللہ محفظل قیرابادی کو ہوئی اللہ محفظل قیرابادی نے انگریزوں سے مافی نامہ نہیں لکھا تھا اٹھاویس میکو پیدا ہونے والا چھے چھے نافی نامے لکھا اللہ محفظل قیرابادی جان کو خربان کر دیئے اور ہم اور آپ جو آج اس سرزمین پر ہیں اور ہم کو اپنی وطن سے تھی محبت ہے تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ مکہ مسجد جو حیدر آباد میں ہے مولوی اسماعیل اور ترے باز خواہ مکہ مسجد میں جمعے کے بعد جلوس نکالے انگریزوں کے خلاف حیدر آباد کی سلطان بزار میں برڈش ریزیڈنسی کے سام میں توپے چلی بندوقیں چلیں مولوی اسماعیل صاحب گرفتار ہوئے کالا پانی کی سزا ان کو ملی سب سے پہلے کالا پانی کو کون گیا تھا معلوم آپ کو تیلنگانہ بڈا گیا تھا یہاں سے گیا تھا کیسا تھا ڈائلانگ سمجھ میں آیا ترے باز خان ترے باز خان کی لاش کو توپران کے پاس سالار جنگ گرفتار کیے گولیاں مار کر ترے باز خان کی لاش کو سلطان بزار میں چار دن تک لٹکا کے رکھ دیا گیا ارے ظالموں بی جے پی والوں آر ایس ایس والوں ہماری وفاداری پر شک کرنے والوں ہم ان کے چانے والے ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے تھے وہ پاکستان کو بھاگ گئے جو وفادار ہے جو آج عدیل آباد میں مقابلہ کر رہے ہیں ظالموں سے